اسلام علیکم دیسے حبیبر رحمان بیگ آج جی میں آپ کے لئے یہ ویڈیو جو لے کے آئے یہ ہے تین کلو وارٹ کا آف گریڈ سولر سسٹم بسی کے لئے آپ کو پتا ہے بجلی کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اگر آپ کے گھر میں ایک یا دو ایسی تھے اور آپ کے جو یونٹ ہیں مہینے کے چھے سو سے لے کے آٹھ سو یونٹ آ رہے تھے تو اس مہینے جو بل آئے ہیں اس میں سارے ٹیکسز اور وہ فیول ایسی پرائیس ایجسمنٹس کرے ہیں ملا کے تو ایک یونٹ جو ہے آپ کے لئے میں پچاس سوٹے کا پڑھا ہے سارے ٹیکسز اور فیول ایجسمنٹ ملا کے کیونکہ جو گومنٹ کے ریٹس ہیں وہ آئی ایومیت کے کہنے کے اوپر ریٹس بہت زیادہ انکریز ہو گئے ہیں جو پچھلے مہینے جن لوگوں کے بل مسال کے طور پر چھے سو یونٹ کے اوپر اگر کسی کا بل آیا تھا پندرہ ہزار رپیہ تو اب آ رہا ہے تیس ہزار رپیہ تو اتنا زیادہ وہ اضافہ ہو گیا ہے تو اس لئے میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ اگر آپ خرچہ کر سکتے ہیں تو اس وقت سولر سسٹمز ہیں وہ سستے ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ نے تمام ٹیکسز ختم کر دی ہیں سولر کے اوپر آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک سولر سسٹم لگوالیں اور چھوٹے سے چھوٹا سولر سسٹم لگوالیں چھوٹا سولر سسٹم تین کلو وارٹ کا سولر سسٹم ہے جس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے اس کو ویڈیو کو پورا دیکھیں جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور آپ نے یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کون سے شہر سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ اگر اپنے گھر میں لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کی چھت کا جو سائز کیا ہے اس کی لمبائی کیا ہے اس کی چڑائی کیا ہے اور جو فیسنگ ہے اپنے شہر کا نام اور اپنی چھت کا سائز یہ آپ نے بتانا ہے پھر ہم آپ کو ایسٹیمنٹ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سولر سسٹم کتنا لگی گا اور جو پرائسز میں دے رہا ہوں اس پرائسز میں کوئی نہیں لگا کے دے رہا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے آپ کو سستہ مل سکتا ہے کیونکہ نئے کنٹینرز کراچی پورٹ پر اتر چکے ہیں جن کے اوپر زیرو پرسنٹ ٹیکسز ہیں سارا مفتم ہو گیا ٹیکسز ہو گئی رہا گا اور آپ کو بہت سستے مل جائیں گے اور آپ آف گریڈ سسٹم لگوالے ہی ہیں کہ وابڈا سے بیش ایک کنیکشن کٹوا دے ٹھیک ہے کنیکشن آپ کو ستم ہو جائے گا تو آپ کو مہینے کا جو تیس ہزار سے پچاس ہزار بلہ آ رہا تھا وہ آنا بند ہو جائے گا ایک ہی دفعہ آپ کو خرچہ کریں گے اور آپ کا یہ سارا سسٹم لگ جائے گا اب آپ نے کرنا یہ ہے چونکہ پچاس روپے کا یونٹ ہے ٹیر ورن کے اے گریڈ کے سولر پینل لگوانے ہیں بیڈ ڈاکومنٹس آپ نے تمام ڈاکومنٹس اس کے چیک کرنے ہیں بار کوڈز کی لسٹ ہوتی ہے 38 پینل کا جو پیلٹ ہوتا ہے یعنی بکسہ ہوتا ہے لگڑی کا جس میں کنٹینرز کے در آتے ہیں سولر پینلز وہ پورے بکسے کی لسٹ آپ نے لے رہی ہے پھر اس کے بار کوڈز کو آپ نے ان کی ویبسیٹ میں جا کے ویریفائی کرنا ہے لونجی کے جنکو کے کینڈین سولر کے ٹیسلا کمپنی کے یا سولر میکس کے جو بھی اچھی کمپنی آپ کو نظر آتی ہے اس کے آپ نے ٹیر ون اے گریڈ کے سولر پینل آپ نے لینے ہیں بزار سے اور میں کچھ چیز یہی کرتا ہوں اس میں کے 600 وارڈ اس سے اوپر کے سولر پینل ہے اس میں تک کے تین کلو وارڈ کا سسٹم ہے 600 وارڈ کے آپ کے پانچ سولر پینل لگیں گے پانچ سولر پینل پانچ سولر پینل آپ کے جب ہوں گے تو تین ہزار وارڈ اس سے بیجلی پیدا ہوگی اور مونو پرک ہاف کٹ لے لیں یا پھر این ٹائپ کے لے لیں یہ ٹاپ کونٹ ٹکنالوجی ہے ٹھیک ہے جی یہ سولر پینل آپ لیں گے تقریباً دو لاچ پیسے لیں گے دو لاچ دس ہزار پی کے ساب سے آپ کو آج کی ڈیٹو میں مل جائیں گے ٹھیک ہے سستے اور کے بعد اور اگر ابھی بھی نہیں مل رہے دو اور پانچ سی دن یہ ہفتہ ویڈ کر لیں انشاءالس ہستے اور ہو جائیں گے انورٹر آپ نے لینا ہے تین کلو وارڈ کا یہ آپ کا اسی زار سے لے کے ایک لاچ دس زار کے درمیان میں ملیں گے ایم پی پی ٹی انورٹر لینا ہے ایم پی پی ٹی یہ انورٹر جو اینا اس کی ایفیشنسی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو کہ آف گریڈ سوڑر انرڈی سسٹم ہے تین کلو وارڈ کا آف گریڈ سوڑر انرڈی سسٹم جس میں یعنی کی بیجری کے ساتھ آپ نے کراکٹ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک آگے آجے آپ نے جو سٹینڈ لینا ہے سٹینڈ آپ نے چودہ گیج یعنی 14 گیج فریم لینا ہے تاکہ وہ موٹا ہو اس کی جو تھکنس ہو کی لوہی کی وہ موٹائی میں ہوگا اور گیلونائز لینا ہے گلونائز کا مطلب ہے اس کے پاس زنگ نہیں لگ سکتا اور جن پیچوں سے آپ نے کسنا ہے وہ بھی سٹینلیس سٹیل کے پیج لینے ہیں نٹ بورٹ آپ نے سٹینلیس سٹیل کے ہوں تاکہ اس کو زنگ نہ لگے ایسا نہ ہو کہ سالبار اس کے پر بارش کا پانی آکے اس کو زنگ لگ جائے اور سوڑر پینل اکھڑ جائے اکھڑنے کے باہر اوڑ کے سنسائل کی چھات پر گرے ہوں اور ظاہر اس کا شیشہ ٹوٹی جائے گا تو سولر پینل کی برنٹی ختم ہو جائے گی جیسے شیشہ ٹوٹے گا سولر پینل کی برنٹی ختم ہو جاتی ہے آگے آج ہے ڈلیوری اینسٹالیشن یہ 20,000 رپی آپ لگا رہے ہیں 20-25 کے دمیان لگا رہے ہیں ٹوٹل آپ کو 3,70,000 رپی کا سسٹم پڑے گا 3 کلو وارٹ کا 3 کلو وارٹ کا سسٹم 3,70,000 رپی اگر آپ کو چاہیے تو نیچے کمنٹ کے اندر آپ نے مجھے بتانا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور دنیا کے کون سے شہر سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی زیادہ بتایا کریں اور ہمیں مطلب نئے سے نئے آئیڈیوز دیا کریں کہ ہم کون سے اہاں ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس میں آپ کا ایک ایسی چل جائے گا ایک ٹرن کا ٹھیک ہے ساتھ ایک فریج چل جائے گا چار یا پانک پانچ پانکے چل جائیں جو ایسی ڈیسی فین ہوتے ہیں آج کل جو نئے فین آئے ہیں وہ پینٹس وارڈ سے لے کے چالیس وارڈ تک میری خرج کرتے ہیں جو ایسی ڈیسی فین ہوتے ہیں ان سے آپ نے پوچھ رہنا ہے کہ پیور کاپر وائر سے اس کی وائنگ ہوئی ہونی چاہیے وہ آپ نے لینے ہیں پانکے اس کا پینٹس وارڈ اوپر لکھا ہونا چاہیے آپ اس کو کہہ کے چیک بھی کروائے ہو میٹر کے اوپر لگا کے کہ یہ پینٹس وارڈ خرج کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ پانکے آپ نے لینے ہیں اس موٹر والے پانکے لینے ہیں وہ پانکے آپ لگا لیں چار پانچ اور ساتھ ایک ایسی لیلے ڈیسی ریورٹر ایک ٹر کا اور یہ سسٹم آپ کا چل جائے گا کوئی بابڑا کی ضرورت نہیں ہے تین لاکھ سترزار پر میں آپ پورا دن آپ بجنی چلائیں اور اگر آپ نے رات کو چلانا ہے تو ایک قدی بیٹری بھی ساتھ لگا لیں تو بہت بڑی سی ایکسٹر پیسے چلیس پچاسزار پر کا ایکسٹر خرچہ ہو جائے گا باقی یہ ہے تین لاکھ سترزار پر میں بداؤڈ بیٹری آپ کا ہے اور پچاسزاروں لگا لیں گے تو بیٹری لگا کے رات کو بھی چلا سکیں گے اسپیشلی فریجی ٹھیک گئی تھانکیو بھاچک اس وڈیو اللہ حافظ